ابن جوزی نے صفات الصفوہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آخری ایام میں وسیعت لکھوا رہے تھے یہ صفحہ نمبر 160 پہ ہے چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قاتب وحیبی ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے وہ خصوصی پیغام جو اپنے بعد خلافت کے لحاظ سے فیصلہ وہ لکھوانا چاہتے تھے اس کے لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کہتے ہیں قد صحہ ان ابی بکر السیدیق کہ حضرت ابو بکر سیدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سندے صحیح سے ثابت ہے انہو عملہ علی عثمانہ وسیعتہو اندہ موتہی وسال کے وقت انہوں نے املاک کروایا یعنی لکھایا وسیعت کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سلسلہ میں بلایا اور ان کو وسیعت لکھوائی وسیعت میں جب این وہ مقام آیا کہ خلیفے کا نام لکھنا تھا کہ میرے بعد فلان خلیفہ ہوگا فَلَمَّا بَالَغَ عَلَىٰ اِلَىٰ ذِكْرِ الْخَلِیفَةِ اُغْمِيَ عَلَىٰ جب خلیفہ کا نام ذکر کرنے کا موقع آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کر رہے تھے کہ کب ہوش آئے اور میں لکھوں کہ اپنے بعد کس کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں لیکن حضرت صدیق اکبر کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھ دیا فَقَتَبَ عُسْمَانُ عُمَرَ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھا فَلَمَّا أَفَاقَا تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو افاقہ ہوا افاقہ یعنی وہ جو بہوشی تھی وہ دور ہوئی اور آپ سمجھے اور آپ کو ذہن میں آیا کہ میں وسیعت لکھوا رہا تھا اور اس مقام پر میں بہوش ہو گیا ہوں آپ نے فرمایا من کا تبا جہاں تک میں پہنچا تھا آگے نام لکھنا تھا تو اے عثمان آپ نے کس کا نام لکھا قَالَ عُمَر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لَوْ قَتَبْتَ نَفْسَكَا لَكُنْتَ لَهَا أَحْلًا اگر آپ اپنا نام بھی لکھتے تو آپ میں بھی اہلیت موجود تھی لَوْ قُنْتَ نَفْسَكَا اگر آپ اس جگہ عثمان لکھ دیتے لَكُنْتَ لَهَا أَحْلًا تو اہلیت تک جہاں تک بات ہے تو اہلیت اس کی آپ میں بھی تھی لیکن جو لکھا آپ نے صحیح لکھا اور اس پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت رکھتے ہیں اور افضل ہیں اور جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے لیکن بات اہلیت کی ہو رہی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر آپ اپنا نام لکھ لیتے تو لَكُنْتَ لَهَا أَحْلًا آپ کے اندر بھی خلافت کی دوسرے نمبر خلافت کی صلاحیت موجود تھی مگر یہ جو ترتیب خلافت ہے اس پر نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی متعدد قرائن موجود تھے اور اسی کے نتیجے میں پھر یہ فیصلے ہوتے رہے اور اس میں رب زلجلال نے برکت ڈالی